قیمت صرف اور صرف پچاسی عرب دس عرب لینا ہے تو بتائیں پاکستانی حکومت نے خسارے میں چلنے والے کئی سرکاری داروں کو پرائیوٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے مسلم لگ نون نے بجت سکیم کی پالیسی اپنا رکھی ہے جس میں کئی محکموں کو نجی کرنے کے ساتھ ساتھ رائیڈ سائزنگ پالیسی بھی اپنا ہی ہے جس میں سرکاری نوکنیوں کو ختم کرنے جیسے عوامل شامل ہیں سرکاری محکموں میں پی آئی اے کو بھی فروخت کیا جائے گا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے پچاسی عرب روپے میں پی آئی اے کو فروخت کرنے کی بولی لگائی مگر جواب میں ایک شخص نے محض دس عرب کی پیشکش کی جس پر تشویش ہی کی جا سکتی ہے اسلام آباد میں جمعیرات کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کے ساٹھ فیصد حسس کی فروخت کے لیے بولی کھولی گئی حکومت کو محض ایک پارٹی بلو ورڈ سٹی کنسور شیم کی جانب سے بولی وصول ہوئی ہے ریال اسٹیٹ ڈیویلپرنڈ کمپنی بلو ورڈ سٹی نے پچاسی عرب روپے کی کم سے کم متوقع قیمت کے مقابلے میں صرف دس عرب روپے کی بولی جمع کروائی یعنی تقریباً اس کا بارہ فیصد حصہ خیال رہے کہ پی آئی اے ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے جس کے سرماعے کا تقریباً 96 فیصد حصہ حکومت کے پاس ہے پی آئی اے مسلسل کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سلانہ عرب روپے کا روسان پہنچاتے ہیں گزشتہ دوار میں انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے کی تمام تر کوششوں کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کی گئی کوششیں بھی ناکام ہوئیں دس عرب روپے کی بولی لگانے والے ساتھ کا کہنا ہے کہ پچاسی عرب کی حکومت کی مانگ مزحق آخیز ہے کیونکہ پی آئی اے شدید خسارے میں ہے بلو ورڈ سٹی کی جانب سے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے دس عرب کی بولی کا جائزہ پاکستان کی وفاقی کا بھی نہ لے گی یعنی یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے کہ آیا اس بولی کو منظور یا مسترد کیا جائے گا نجکاری کے میشن اپسدائی طور پر چھے بولی دہندگان کو اہل قرار دیا تھا تاہم ان میں سے پانچ اس عمل سے دور رہے حکومت نے ائر بلو لیمیٹڈ، آرف حبیب کارپوریشن لیمیٹڈ، ائر اربیا کی فلاہی جنا وائی بی ہولڈنز، پرائیوٹ، پاک، ایتنول، پرائیوٹ اور بلو ورڈ سٹی کو قومی ائر لائنز میں اکثریتی حصص کے لیے شارڈ رس کیا تھا کمپنیوں کی جانب سے بولی میں حصہ نہ لینے کی بجائے ایک تو کم وقت کا دیا جانا تھا تو دوسری طرف بی آئی اے کے وہ سات ہزار سے زائد ملازمین ہیں جن کو لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کے علاوہ پینشن کی مد میں چالیس ارب روپے بھی بھرنے ہوں گے جبکہ جو قرضہ حکومت نے لیا یعنی دوسو ارب روپے وہ اس کے علاوہ ہیں یاد رہے کہ پی آئی اے کی بولی پہلی بار نہیں لگی بلکہ اس سے قبل بھی بولیاں لگتی رہی ہیں پاکستان بیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف والے پی آئی اے کی نجکاری کی پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں گدشتہ کئی سال سے پی آئی اے کی جانب سے پیش کی جانے والی سالانہ مالیاتی ریپورٹس میں ائر لائن کے خسارے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا پی آئی اے کی سالانہ ریپورٹ دوزار بائیس کے مطابق اس برست ائر لائن کا خسارہ اٹھاسی ارب روپے تھا پی آئی اے کی جانب سے سال دوزار تئیس کے صرف پہلے چھ مہینوں کے مالیاتی نتائج کا اب تک اعلان کیا گیا اور اس کے مطابق ائر لائن کا ابتدائی چھ مہینوں کا خسارہ ساٹھ ارب روپے تھا پی آئی اے کا خسارہ آج سے بیس سال پہلے یعنی دوہزار چار میں شروع ہو گیا تھا اس خسارے کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ پی آئی اے کے سفید ہاتھی کو خریدنا چاہتے ہیں تو فوراں حکومت سے رابطہ کرنے کیونکہ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے ہے